ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو لیٹس کک امیجنگ فوڈ ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے تو چلیے پھر آج کچھ بناتے ہیں امیجنگ سا آج اپنے بھروا کریلا بنائیں گے وہ بھی الگ طرح سے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے تو یہاں میں نے کریلے لے لیے ہیں اور ان کو دو کر اچھے سے صاف کر لیا ہے اوپر سے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے آپ چاہیں تو نہ بھی اتاریں اور اگر چاہیں تو اتار لیں اور اب ان میں چیرے لگائیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو چیرہ ایک ہی سائٹ لگانا ہے دونوں سائٹ نہیں لگانا ہے اور چیرہ بھی دھیان سے لگائیں تو ایسے چیرہ لگا کر اور اس کے اندر اگر بیج پکا ہوا ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے یا چاکو سے نکال دیں اگر کچھا بیج ہو تو آپ اس کو رہنے دیں تو ایسے ہی ساروں کے اپنے بیج نکال لیں گے اور اچھے سے چیرے لگا لیں گے تو یہاں میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتی ہوں ایسے اس میں بھی چیرہ لگا لینا ہے آپ کو چیرہ ایک ہی سائٹ لگانا ہے اور دھیان سے اس میں بیج نکالنا ہے کہ کریلا فٹے نہ تو ایسے ہی میں نے دوسرے میں بھی بیج نکال لیا ہے اچھے سے اور ساروں میں نکال لینا ہے ایسے ہی یہاں میں نے ساروں کے چیرے لگا لیا ہے اور بیج نکال لیا ہے اچھے سے ان کے تو اب اس میں نمک لگائیں گے اپنے اپنے کریلے ایک دم نئے طریقے سے بنائیں گے یہ کھانے میں ایک دم بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کریلے کھا رہے ہیں اپنے تو اپنے اس میں میں نے تھوڑا سا کٹوری میں نمک لیا ہے اس میں نمک اور حلدی بھی تھوڑی سی ڈال کر اور اس کے اندر لگائیں گے اور اس کو کچھ دیر رکھیں گے تاکہ پھر اس کا جو پانی ہے سارا نکل جائے گا اور کریلے بہت تیشٹی بنیں گے کڑوے نہیں بنیں گے تو آپ اس کو ہانس سے ایسے اس کے اندر لگا دیں کریلوں کے اندر اگر آپ نمک نہیں لگانا چاہتے تو ابھی کوئی بات نہیں آپ سیدھے بھی بنا سکتے ہیں لیکن نمک لگانے سے یہ کڑوے نہیں بنتے ان کا کڑوہ پانی سارا نکل جاتا ہے تو اس لئے اپنے نمک لگا رہے ہیں ساروں میں ایسے ہی نمک لگا لیں گے اور ان کو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے میں نے یہاں ساروں میں نمک لگا لیا ہے تو آپ بھی ایسے ساروں میں جیدہ بھی نہیں لگانا ہے نمک بس ایک ایک پینچ آپ اس میں نمک لگائیں یہاں میں نے ساروں میں نمک لگا لیا ہے اور اب ان کو رکھ دیں گے آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے اور اب اس کا مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں ہری مرچ لیا ہے ایک کٹا ہے آلو کٹا ہے چھوٹا باریک کٹا ہے اور ایک ہی ٹماٹر اور دو میں نے پیاج کٹ کیے ہیں باریک کٹ کیے ہیں تو اب اس کو بناتے ہیں تو یہاں میں نے گیس پہ کڑائی رکھ لی ہے اور اب اس میں تیل ڈالیں گے میں تیل یہاں سرسوں کا لے رہی ہوں میں نے یہاں ایک کٹچھی تیل لے لیا ہے آپ اس میں کم یا زیادہ لے سکتے ہیں جیسے آپ سبجی بنا رہے ہو ایسے اسی ساو سے تیل گرم ہو گیا ہے اور اب اس میں میں نے ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے اور اب اس میں پیاج ڈالیں گے اور اب اس کو چلا دیں گے آدھا منٹ اس کو ایسے پکنے دیں گے اور اب اس میں ٹماٹر اور وہ جو کٹ کیے تھے آلو اور ہری میرچ وہ ڈالیں گے آپ اور بھی کوئی سبجی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آلو کو اُبال کر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو چھوٹا چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے یہ ایسے ہی پک جائیں گے اگر آپ اُبال کر ڈالنا چاہیں تو آپ اُبال کر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو بننے دیں گے اب یہ اس میں پک چکے ہیں اور پیاج بھی بلکل براؤن گلابی کلر کے ہو گئے ہیں تو اب اس میں مسالے ڈالیں گے یہاں میں نے ایک چمچ لال مرچ ڈال لی ہے میں نے ہری مرچ بھی ڈال لی ہے تو میں لال مرچ کم ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ میں نے یہاں نمک ڈالا ہے نمک اپنے پہلے بھی کریلے میں لگا چکے ہیں تو اس لئے کم ڈالنا ہے اور تھوڑا اور ڈال رہی ہوں میں اس میں اور تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے میں نے آپ کو مسالے اپنے کریلے کے حساب سے ڈال لیں ہیں اگر کریلے کم بنا رہے ہیں آپ تو اس میں پھر مسالے کم ڈالیں اور زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر اس میں اس حساب سے زیادہ ڈالیں اب اس کو دو سے تین ونٹ ہو گئے ہیں بنتے ہوئے اور اب یہ بن چکا ہے مسالہ آپ اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اور گینس کی فلیم کو کم کریں اور اب میں نے گینس بند کر دیا اور اب اس کو تھنڈا کر لیں گے اور یہ بھی اپنے رکھے ہوئے اس کو آدھے سے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور اس میں کافی پانی جھڑ گیا ہے تو اب اپنے کریلے کا پانی نکالیں گے آپ اس کو ایسے آرام سے ہاتھ سے دبا دبا کر اس کا پانی نکال دیں آپ کو آرام سے دبانا ہے کریلے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کریلے فٹ جائیں نمک لگانے سے اس میں کافی پانی جھڑ جاتا ہے تو وہ پانی اپنے نکال دینا ہے سارا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں کریلے کو لیکن میں نہیں دھوں گی اس کا ایسے ہی سارا پانی نکال دوں گی آپ کو ایسے ہی ان کا پانی نکالنا ہے یہ اتنا سارا پانی سارے کریلے میں سے نکلا ہے تو اب یہ کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے آپ جب بھی کریلے بنائیں ایسے ہی بنائیں تو کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اور کھانے میں بہت تیشٹی بنیں گے تو اب کریلوں میں مسالہ بریں گے یہ اب تھنڈا ہو چکا ہے جو اپنے مسالہ بنایا تھا تو اب اس کو اس کے اندر بریں گے آپ چمچ سے کریلے کے اندر ایسے مسالہ ڈال لیں اور اچھے سے اس کو جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں کم یا زیادہ ویسے ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں چمچ سے ڈال رہی ہوں بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے پھر کریلے کھل جائیں گے اور زیادہ کم بھی نہیں ڈالنا ہے پھر اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اہاں پیسے زیادہ بھی نہ ڈالیں کم بھی نہ ڈالیں ڈال لیں اور ایسے ساروں میں ڈال لیں کہ اب میں ایک اور میں ڈال کر دکھاتی ہوں آپ کو ایسے ہی آپ کو ساروں میں ڈال لینا ہے مسالہ تو یہاں میں نے ساروں مسالہ ڈال لیا اور کچھ مسالہ بچ بھی گیا ہے یہ میں کسی اور یوج میں لوں گی تو اب اپنے ان کے اوپر دھاگا لپیٹیں گے دھاگا آپ نے باریک جو گٹی کا ہے وہ لپیٹیں گے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس پر دھاگے کی گانٹ نہیں لگانی ہے بس ایسے ہی اس کو لپیٹنا ہے تاکہ جو اس کے اندر مسالہ ہے جب اپنے تلیں گے تو وہ مسالہ نہ نکلے تو ایسے ہی آپ کو لپیٹتے جانا ہے سارے کریلے کو آپ کو بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس میں کہیں بھی گانٹ نہیں لگانی ہے گانٹ لگائیں گے تو پھر بعد میں یہ کھلیں گے نہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے یا چاکو سے کٹ دیں اور بس اس کو ایسے ہی کھلہ چھوڑ دیں اور اب اس میں سے مسالہ نہیں نکلیں گے تو ساروں کو ایسے بنا لینا ہے یہاں میں نے ساروں میں دھاگے لپیٹ لیے ہیں اور دھاگے آپ کو کھلے ہی چھوڑنے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں دیکھئے یہ دھاگہ کھلے ہی ہے اور جب اپنے پک جائیں گے کھائیں گے اس کو تو دھاگہ نکالنا آسان ہو جائے گا تو اس لئے گانٹ نہیں لگانی ہے ایسے ہی ساروں کے میں نے دھاگے چھوڑ رکھیں آپ اس کے لمبے لمبے دھاگے چھوڑ لیں اور اب کریلے کو تلیں گے تو میں نے پھر سے کڑائی لے لی ہے اور اس میں میں نے ایک کرچی تیل ڈالا ہے آپ اس میں کم تیل بھی ڈال سکتے ہیں یہ کم تیل میں بھی تلے جائیں گے لیکن زیادہ تیل میں اچھے سے تلے جائیں گے تو اس لئے میں نے اس میں تھوڑا زیادہ تیل لیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے اچھے سے اور اب اس میں کریلے ڈالیں گے تو آپ کو کریلے آرام سے اس میں ڈال لیں ہیں دیرے سے آپ اس میں ڈالیں تیل میں تیل گرم ہیں تو پھر آپ کے اوپر بھی گرم تیل آ سکتا ہے تو آپ اس کو دیرے سے آرام سے کڑائی کے پاس کر کے اور کریلے ڈالیں آپ اس کو ایک منٹ تیج گینس پر پکائیں اور اس کے بعد آپ گینس کی فلیم کو کم کر دیں تو اس کو دیرے دیرے جیسے کریلے پکیں گے ویسے یہ زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ کو کم گینس پر پکانے ہیں اور زیادہ پر پکائیں گے تو اوپر سے کھالے بھی پڑ جائیں گے اور ٹیسٹی بیٹنے نہیں بنیں گے تو اب یہ پک رہے ہیں اور کم گینس پر میں پکا رہی ہوں تو آپ اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا مسالہ بلکل بھی نہیں نکلا ہے اور اگر اپنے سیدھے ان کو تلیں گے ان کے اوپر دھاگہ نیل پیٹیں گے تو پھر ان کا جو سارا مسالہ ہے وہ باہر نکل جائے گا آپ کو ایسے بیچ بیچ میں ان کو چلاتے رہنا ہے اور آپ کو دیکھ لینا ہے کہ یہ پکے ہیں یا نہیں پکے ہیں یہاں کرے لے میرے پک چکے ہیں تو میں اس کو گینس کو بند کر دوں گے اور ان کو تھنڈا کر لیں گے ابھی ان کو میں نے کچھ تھنڈا کیا لیکن پھر بھی یہ کڑائی میں ابھی بھی بن رہے ہیں کڑائی گرم ہے تو اب میں ان کو پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں آپ اس کو ایک بار جرور بنائیں اور آپ پھر بار بار ایسے ہی بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور جو کریلے نہیں بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھائیں گے ایسے یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنے ہیں اور یہ جو تیل بچا ہے اس کو آپ کسی اور یوج میں لے لیں فینکے نہیں تو اب یہاں میں نے پلیٹ میں نکال لی ہے اور اب میں ان کا ایک دھاگہ نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کریں یہ آسانی سے دھاگہ نکل گیا ہے اور ایسے ہی ساروں کے دھاگے نکال لیں گے اور آپ اس کو جرور بنائیں کھائیں وہ ٹیسٹی بنے ہیں موسیقی 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 موسیقی